موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز آئرین برادرز پر وحشیانہ حملے پر پاکستانی قوم صدمے اور غم کی حالت میں ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چینی باشندوں کی جان لینے والوں کو فانسی کے پھندے پر لٹکائیں گے مجرموں کو کانون کے مطابق عبرت کا نشان بنائیں گے جامعے کراچی میں خاتون نے خودکش دما کا کیسے کیا اور کون سا محلی کیمیکل استعمال ہوا جامعے کراچی خودکش حملہ آور کی خاتون سہولتکار کا انکشام وزیراعظم کی دو ہفتے میں کارکردگی کیا رہی جائزہ ریپورٹ جاری ریپورٹ وزیر اطلاع مریم مورنگزیب نے جاری کی مریم مورنگزیب کا کہنا تھا کہ بند پڑے کارخانے پھر سے زندہ ہونے لگے ہیں میرے خلاف پہلے سازش اور پھر مداخلت ہوئی عمران خان نے کہا امپورٹڈ حکومت سے امریکہ ہمیں پتہ کیے بغیر کنٹرول کرے گا لاہور کے کارکنوں کا آنے والے دنوں میں اہم رول ہے بلاول بھٹو نے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا وزیراعظم شہباز شریف، آسف زرداری، آسفہ بھٹو، یوسف رزاگلانی اور دیگر نے شرکت کی وزیراعظم شہباز شریف نے گلے مل کر مبارک بات دی موسیقی موسیقی اب اگلا میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے سہی کوریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہندی، انگریزی، پنچابی، اردو میں سرویسز دیتے ہیں کال روی ٹوڈے 647-492-9236 647-492-9236 کانیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر افریکرد شکیل آلم کو 416-727-1624 پر ضرور رابطہ کیجئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چینی باشندوں کی جان لینے والوں کو فانسی کے پھندے پر لکائیں گے پاکستان اور چین کے درمیان آہینی تعلقات پر حملہ ناقابلیں برداشت ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چینی باشندوں کی جان لینے والوں کو فانسی کے پھندے پر لٹکائیں گے پاکستان اور چین کے درمیان آہینی تعلقات پر حملہ ناقابلیں برداشت ہے وزیراعظم نے اسلام آباد میں چین کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور چین کی ناظم الامور پینگ چنگزو سے ملقات کی وفاقی وزیر احسن اقبال وزیر اطلاعات مریم اورنگزیم وزیر مملکت خارجہ ہنہ ربانی کھر اور وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ بھی ہمرا تھے شہباز شریف نے چین کے صدر شی جنپنگ کے لیے خصوصی تازیتی پیغام بھی تحریر کیا اور جامعہ کراچی میں دھماکے میں چینی باشندوں کے جابہ حق ہونے پر رنج و غم اور افسوس کا اضحاق کیا اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اپنے آئرن برادرز پر وحشیانہ حملے پر پاکستانی قوم صدمے اور غم کی حالت میں ہیں پورا پاکستان چین کی حکومت عوام اور متاثرہ ہاندانوں سے دلی ہمدردی اور افسوس کرتا ہے دہشتگردی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں پاکستانی سرزمین سے ہر قسم کی دہشتگردی اور دہشتگردوں کے خاتمے کا تحیہ کر رکھا ہے واقعے کی تیزی سے تحقیقات کریں گے اور مجرموں کو قانون کے مطابق عبرت کا نشان بنائیں گے انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ کو کراچی پہنچنے کی ہدایت کی ہے مجرموں کی گرفتاری اور سزا دلانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں خودکش دھماکے میں پہلی بار محلک کیمیکل کا استعمال کیا گیا اور خودکش بمبان نے جیکٹ سے جوڑی پن کو کھینچ کر دھماکہ کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں میڈیا ریپورٹ کے مطابق کراچی یونیورسٹی کنفیوشیس ڈپارٹمنٹ کے باہر خودکش دھماکے میں استعمال ہونے والے بارودی مواد کے حوالے سے تفصیلات سامنے آئیں حکام نے خصوصی تصویر حاصل کر لی خودکش بمبار نے جیکٹ سے جوڑی پن کو کھینچ کر دھماکہ کیا تصویر میں جیکٹ پن کے ساتھ لان کالی تار اور لوہے کی پدلی رارب دیکھی جا سکتی ہے بی ڈی ایس کو خودکش جیکٹ سے منسلک پن موقع پر ہی مل گئی حکام کے مطابق خودکش حملے میں سی فور کے ساتھ بھاری مقدار میں فاس فورس استعمال کیا گیا کسی بھی خودکش دھماکے میں پہلی بار محلق کیمیکل کا استعمال کیا گیا فاس فورس کیمیکل کی مقدار بہت زیادہ تھی تفتیشی حکام نے بتایا کہ دھماکے کے بعد کیمیکل سے گاڑی مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں آگئی جائے وقوا سے ملنے والے شواہد کو فورنزک کے لیے بھیج دیا گیا ریپورٹ آنے کے بعد مزید مواد کے استعمال سے متعلق تفصیل سامنے آئے گی دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ جسم کے آزہ دور تک اڑ کر گرے جسمانی آزہ نہ ملنے کی وجہ سے بی ڈی کی سرچنگ جاری رہے گی وزیر اطلاع مریم آنگزیب نے وزیراعظم کی دو ہفتے کی کارکردگی کا جازہ ریپورٹ پیش کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف نے ان دو ہفتوں میں وہ کام کر دکھائے جو عمران خان چار سال میں سوچ بھی نہیں پاتے وزیر اطلاع مریم آنگزیب نے وزیراعظم کی دو ہفتے کی کارکردگی کا جائزہ ریپورٹ پیش کر دی جس میں کہا گیا کہ شہباز شریف نے ان دو ہفتوں میں وہ کام کر دکھائے جو عمران خان چار سال میں سوچ بھی نہیں پائے وزیراعظم مریم آنگزیب نے اپنی جائزہ ریپورٹ میں کہا کہ چار سال میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دی گئی تھی لیکن ان دو ہفتوں میں آٹا چینی گھی کے سطح عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی شروع ہو چکی ہے اور وزیر آزم نے چینی پچی آسی سے ستہ روپے دس کلو آٹا پانسو پچاس سے چار سو روپے کا کر دیا ہے وزیر اطلاعات کی جائزہ ریپورٹ کے مطابق وزیر آزم یکم مئی سے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا حکم دے چکے ہیں دو ہفتے میں بجلی کے ستائیس میں سے بیس پیداواری یونٹس چلا دیئے ہیں جبکہ بجلی کے کارخانے چلانے کے لیے تیل اور گیس فراہمی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے تیکنیکی خرابیوں کے باعث بند پڑے کارخانے پھر سے زندہ ہونے لگے ہیں مریم اورنگزیب نے اپنی ریپورٹ میں یہ بھی کہا کہ وزیر آزم شہباز شریف نے چار سال سے بند اسلام آباد میٹرو کا منصوبہ چار دن میں چلا دیا ہے اور اب اسلام آباد ہوائی اڈے سے میٹرو کو موٹروے فیضاباد سے جوڑنے کا منصوبہ ہے اور بارہ کوہ سے روار تج توسی کی فیزیبیلیٹی کی تیاری شروع ہو گئی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ موٹروے پر میٹرو کا اسٹیشن برانے کا اقدام کیا ہے دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کی رفتار بڑھائی ہے اور اس کی تکمیل کی مدد دو ہزار اونا تیس کے بجائے دو ہزار چھبیس میں مکمل کرنے کی نئی ڈیڈ لائن رکھی ہے وزیر آزم نے ابتدائی دو ہفتوں کے دوران مقامی آبادی کے لیے اسپتال کی فیزیبیلیٹی کی تیاری کا حکم دیا ہے خوزدار کچلاک شہرہ کو دو سے چار رویا کرنے کا سنگے بنیاد رکھا پھر اگلے مرحلے میں چھے رویا کرنے کے سیکشن ایک اور دو کا سنگے بنیاد رکھا حکومت کے ابتدائی دو ہفتوں کے دوران بلوچستان کے نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے ٹیکنیکل یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے اس کے علامہ کوئٹا میں بھی میٹرو چلانے کی فیزیبیلیٹی بنانے کا حکم دیا ہے جبکہ بلوچستان کے پانچ لاکھ لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ سے امداد دینے کا اعلان بھی کیا ہے وفاقی وزیر اطلاع تنشریات ماریہ مورنگزیب نے اپنی جائزہ رپورٹ کے آخر میں سابق وزیر آزم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان اسے کہتے ہیں عملی خدمت پاکستان اس پیٹ کے ساتھ عمران خان لاہور میں کارکنوں کی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چوروں کے ٹبر کو این آر او ٹو ملا تو پھر ملک انصاف کے نظام کی قبر کھو دی جائے گی جس میں وہ دفن ہو جائے گا اور ہماری عدالتیں صرف چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکڑے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کے خلاف پہلے سازش پھر مداخت ہوئی ہے عمران خان نے لاہور میں کارکنوں کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امپورٹڈ حکومت سے امریکہ ہمیں فتح کیے بغیر کنٹرول کرے گا امریکہ نے کہا کہ اگر تحریک عمران کے خلاف ناکام ہوئی تو پاکستان کو نقصان کا سامنا ہوگا حکومت کے خلاف پہلے سازش ہوئی پھر مداخت پاکستان کے لیے یہ فیصلہ کون وقت ہے آپ کو آنے والے دنوں کا لائحہ عمل دینے کے لیے یہاں آیا ہوں عمران خان نے کہا کہ کل ہم نے شب دعا کا اعلان کیا ہے آپ نے دعا میں شریک ہونا ہے مولانا تارک جمیل ملک کی حقیقی آزادی کے لیے دعا کروائیں گے لاہور کے کارکنوں کا آنے والے دنوں میں اہم رول ہے عمران خان نے کہا کہ میری کال پر کم از کم بیس لاکھ اسلام آباد پہنچیں شہباز شریف این آر او ٹو جاتا ہے چوروں کے ٹبر کو این آر او ٹو ملا تو پھر ملکی انصاف کے نظام کی قبر کھو دی جائے گی جس میں وہ دفن ہو جائے گا اور ہماری عدالتیں صرف چھوٹے چھوٹے چوروں کو پکٹیں گی حرف برداری کی تقریب میں صدر پی 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 آصف علی زرداری جہاں بلاول بھٹو زرداری سے صدر مملکت عارف علوی نے حلف لیا اس حوالے سے مسیح چاندتے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا صدر مملکت عارف علوی نے بلاول بھٹو سے حلف لیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایوان صدر میں بلاول بھٹو کی تقریبیں حلف برداری ہوئی جس میں وزیر آزم شہباز شریف آصف زرداری آصفہ بھٹو یوسف رضا گلانی شہ حسین بکٹی مولانا عصد محمود شریک ہوئے حلف برداری کے بعد صدر مملکت نے بلاول سے ہاتھ میں لیا وزیر آزم شہباز شریف نے گلے مل کر ان کو مبارک بات دی جبکہ بلاول بھٹو نے آصفہ بھٹو کو بھی گلے لگایا خیال رہے بلاول بھٹو وزیر خارجہ بننے کے بعد پہلا دورہ سعودی عرب کا کریں گے بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کے ساتھ سعودی عرب جانے کی حامی بھڑ لی ہے توصیق کر دی آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی وزیر آزم سے ملقات کا امکان ہے جس میں سیاسی لاہا عمل پر غور ہوگا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بعد موسیقی